پردیس کے ساتھ راجدھانی بھوپال میں جس طریقے سے بچوں کو لے کر احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں سواست ملہ پورا لگا ہوا ہے اس کے باوجود بھی بچوں میں کچھ بیماری کیسے سمٹمز آ رہے ہیں چاہے وہ ڈائریا کے ہوں یا دست لگنے کے ہوں یا پیٹ ڈرد کے ہوں ہمیڈیا میں کافی تعداد میں بچے بڑھتی ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں سواست منتری پروگرام چودری یہ ان سے سمجھتے ہیں سرکار کی کیا ببستہ ہیں کیا یوجنائے ہیں جس طریقے سے اب آگے احتیاط بڑھتے کورونا کے لیے بھی اور بچوں کی سبدا کے لیے کیا پریاس کی جا رہے ہیں یہ کورونا ابھی مد پردیس میں کنٹرول میں ہے ماننی مکہ منتری سورا سنگھ چوان جی کے نترت میں مد پردیس میں ہم لوگوں نے کافی پریاس بھی کی اور ہاسپٹیلوں میں بھی انفرائیسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں آکسیجن کے پلانٹ بھی لگایا جا رہے ہیں ایک سو نبھے آکسیجن کے پلانٹ مد پردیس میں سکرٹ کیا گیا ہے اٹھاسی لکھوک بن کر تیار ہو چکے ہیں آئیسیو کے بیڈ بھی بڑھا رہے ہیں بچوں کے لیے پی آئیسیو کے جنجلوں میں بیڈنی کے وہ بھی ہم لوگوں نے سکرٹ کیے ہیں اس میں بھی یہ کام چلتا ہے اس ورسے یہ پراتنہ ہے کہ کوئی تھرڈ لہر نہ آئے سرکار لگاتار پریاس کر رہی ہے اور ہم لوگوں کی کوسس ہے کہ کوئی اب کورونا کا سنکرمہ یا نہ بڑھے مد پردیس میں ویکسینیشن بھی تیجی کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے آج مد پردیس میں پانچ کروڑ ڈوز لگ چکے ہیں جس میں چار کروڑ چھے لاکھ فرس ڈوز لگ چکا ہے تیران میں لاغ قریب سیکنڈ ڈوز لگ چکا ہے اور پورا پریاس کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ فرس ڈوز نہیں لگوا پائے ہیں وہ سب لوگ فرس ڈوز لگوا ہیں اور جو سیکنڈ ڈوز کے لیے پاتر ہو گئے ہیں وہ سیکنڈ ڈوز لگوا ہیں جس سے کورونا کا کوئی ایفیکٹ نہ پڑے بچے سر جس طرح سے ہمیڈیا میں آ رہے ہیں ان کے سر کیا جیسے ڈوکٹر سے آپ سلائے بھی لیتے ہوں گے یا فیڈویگ بھی لیتے ہوں گے تو ان کو کیا سیمٹم سیسے آ رہے ہیں کہ بچے ہی زیادہ سنخیہ میں بھرتی ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں ابھی جو ہے بائیرل کے کیس آ رہے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ پہ بھی پورا مسیج دھیم دیا جا رہا ہے ڈینگو کے لیے بھی جو جن جلوں میں کیس آئے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے سروے کے نردیس دیئے ہیں پوری ٹیم میں بنائی گئی ہیں وہ گھر گھر سروے کر رہی ہیں جہاں پانی جاز دیر تک لوگ کھٹا کرتے ہیں وہ پانی کو لوگوں کو ایڈوائی بھی دی جاری ہے تو اس پانی کو جاز سمیتے کے سٹورڈ نہ کر رہے ہیں اور جہاں لاربہ اگر پائے جار رہے ہیں تو اس کو نشٹ کرنے کے لیے بھی دوائی ہیں وہاں پر چھڑکاؤ بھی کیا جارہا ہے سواست ویبھاگ کچھ اس دسا میں پریاس کرے گا آپ نردیس دیں گے نہیں سواست ویبھاگ کے ہی دورہ ہی سب کام کیے جارہا ہیں اور ہم نے نردیس پورو سے ہی دیئے گئے ہیں پورے سروے کیا جارہا ہے جن جلوں میں جیسے اندور ہے بھوپال ہے یا جبلپور ہے یا منصور ہے یا غرمالوہ ہے جہاں پیش آئے رہے ہیں اور وہاں پر ہم زیادہ کسی کیسے سپایا جاروں وہاں نگرانی کروا رہے ہیں سر آپ نگرانی کی جارہی ہے اور سروے کیا جارہا ہے اور وہاں پر جو دوائیاں ہیں اس کو لاروہ کو نشٹ کرنے کے لیے بھی یہ کاروائی کی جارہا ہے کوپوسن کے معاملے سر پردیس میں لگاتار بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر کیا سواست حملہ کر رہا ہے اس کے لیے لگاتار ہمارا مہلہ بالوے کا سواست اس میں کام کرتا ہے ہم لوگوں نے اسپطالوں میں بنایا ہوئے ہیں اور جو ہمارے مہلہ بالوے کاس کے مادہم سے آنگنوڑی کے مادہم سے بھی پریاس کیا جاتا ہے ان کو بچوں کو آئیڈینٹیفائیڈ کر کے ان کو پوسن آہار کو پلک کراتے ہیں پوسن آہار کے علاوہ سر جس طریقے سے کانگریس مددہ بنا رہی ہے کوپوسن کو اس کے لیے کیا کہیں گے کانگریس کو سقارات میں کام کرنے چاہیے یہ آروپ کرتے آروپ کرنے سے کام نہیں بنتا اور جو کنشکٹر بھرک بھکاس کے کام بھارکی جنتہ پارٹی مدد پردیس میں مدد پردیس کے مکہ پندری سیبراہ سنگھ چوہند کے نیترات میں ہم ہر بھرک کے لیے کر رہے ہیں چاہے بچوں بھی بات کر رہے ہیں یہ بات بھی بات کر رہے ہیں اور بھی جو چھتر ہیں کسانوں کے لیے ہماری ماتا بہنوں کے لیے کام سرکار لگاتار کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کووڈ کال میں دیش کے پردان منتری ادھانی نرین موڈی جینا پھر ہی ایراسن جو ڈیسٹیوشن کیا جاتا ہے پردان منتری گریب کلیان یوجنا کے انترگر ابھی ہر ساتھ تاریخ کو ابھی پچھلے ساتھ تاریخ کو تو ہمارے پورا اصحاب کر رہوپ پورا پردیس میں انترک سو منائے گیا ویکسینیشن کے لیے سر سواشت وفاگ اور کیا پہل کرنے والا ہے کیونکہ یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں مخمنتری جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن ہم جلد سے جلد ایسا کریں گے کہ پردیس میں ہر بیکٹی ویکسینیٹڈ ہو اس کے لیے سواشت عملہ کیا کر رہا ہے اور سرکار کی اور سے کیا پریاس سرکار لگاتار پریاس کر رہی ہے اب جو ہمارے سرکاری اسفتال ہیں جلال اسفتال اسفتال میں بھی اور ہم نے ساتھوں دنہ آپ کا ویکسینیشن چل رہا ہے اور ابھی ابھی ہمارے پردان منتری ایسا ہے نہیں کہ کہیں سمجھ میں آئے گی بیکسین بھارت سرکار سے ہمیں اپلبد ہو رہی ہے اور جب کبھی بھی اور آسکتا ہوتی ہے وہاں ہم ہمارے مکہ منتری جی پردان منتری جی سے بات کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی بھواق سے بھارت سرکار سے بات کر کے بیکسین ہم کو جنتا گو جاگرو کنی سر کوئی اپیل بیکسین کیوں لے کے میں عام جنوں سے یہی انروت کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو فرسڈوج نہیں لگ پایا جو پات رہے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر وہ سب لوگ اپنا فرسڈوج لگوا ہے جو سیکنڈوج کے لیے پات رہ گا ہے ہمارے ساتھ سواست منتری پربرام چودری جی جنوں نے صاحب طور پر کہا کہ مرد پردیس میں بیکسین کی کوئی کمی نہیں ہے پردان منتری نرن موڈی کے جنم دبست پر پورے پردیس میں ایک مہا بھیان چلایا جائے گا بیکسین کو لے کر انہوں نے جنتا سے اپیل بھی کی بیکسین لگوائیں کیونکہ بیکسین ہی سرکشہ کا بج ہے دوسری بات کورونا کی تیسری لہر کو لے کر انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ ایسی ہمارا پورا پریا سواست پر بھاگ کا کہ ایسی کوئی لہر نہ آئے اس کے لیے پورے احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں بچوں میں جو جس طریقے سے بھرتی ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے صاحب طور پر یہ بھی کہا کہ بائرل کا انفیکسن ہے وہ فیڈ بیک لے رہے ہیں لگاتار ایکسپرٹ انہوں نے فیڈ بیک دے رہے ہیں کوپوسن کے بارے میں جہاں تک بات ہے جس طریقے سے مدہ بنا رہی ہے کانگریس انہوں نے کہا کہ کوپوسن کو لے کر بھی احتیاط بڑھتے جاروں مل کر سواست بباغ اور محلہ وال بکاس مل کر کام کر رہا ہے اس دساء میں ویڈیو جنرلس گل جار احمد کے ساتھ مہیند ویس کرما ڈین ای نیو جھو پال